اپنے متنازعہ بیانات کی وجہ سے مشہور لکھارے خلیل رحمان کے نومان اجاز سے اظہار نفرت کے بعد اداکار کی بھی ایک پرانی ویڈیو وائرل ہو گئی جس میں انہوں نے ڈراما رائٹر کو ذہنی مریض قرار دے دیا تھا چند روز کبہ خلیل رحمان نے نیجی ٹی وی کے ایک شو میں انٹرنیو دیتے ہیں مختلف سوالات کے جوابات دی میزمان کی جانب سے ایک سوال کہ خلیل رحمان کو کس سے نفرت ہے لکھار نے بلا جیجے کو کھل کر نومان اجاز سے شدید نفرت ہونے کا انتشاف کیا خلیل رحمان کمر کا کہنا تھا کہ پوری دنیا میں صرف ایک شخص ہے جسے میں واقعی نفرت کرتا ہوں وہ ہے نومان اجاز انہوں نے شہید برہمی کا اظہار کرتے ہیں مزید کہا ہے کہ ایک اداکار کے طور پر نومان اجاز کی صلاحیوں تو کائی طرف کرتا ہوں لیکن وہ ایک قابل ہی نہیں کیسے محبت کی جائے صرف یہی نہیں بلکہ رائٹر نے نومان اجاز کے لیے زلیل انسان اور درتیہ آدمی جیسے الفاظ بھی استعمال کیے دریسنا سوشل میڈیا پر سینی رہ داکار نومان اجاز کی جانب سے بھی ایک پرانی ویڈیو وائرل ہو گئے جس میں وہ بھی خلیل رحمان کمر کے بارے میں اسی قسم کے خیالات کے اظہار کرتے نظر آئے مضبورہ ویڈیو جون دوزار و اکیس کی ہے جس پر انہوں نے ایک مبشر اکمان کی یوٹیوب چینل میں بطور مہمان شرکت کی پروگرام دی دوران جب نومان اجاز سے خلیل رحمان کمر کے بارے میں رائے لے گئے تو انہوں نے راما رائٹر کو ذہنی مریض قرار دے دیا تھا